عبض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا خاص فضیلت اور افضل ترین مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی تفیق عطا فرمائے جو میرے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے جن میرے بہن بھائیوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے وسائل پیدا کرے اور جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما باردار بنا دے آج میں کچھ دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اور میں وٹس اپ بھی آف تھا ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں تو ابھی بھی سب سے یہی گزارش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ نے جو بھی کوئی کام ہے عشاء کی نماز کے بعد وٹس اپ کیا کریں کم از کم کیا کریں کیونکہ میں ٹینڈ نہیں کر سکتا اگر ٹینڈ کروں گا بھی تو بات نہیں ہو پائے گی تو فیدہ نہیں اس بات کا تو کوشش کریں عشاء کے بعد وٹس اپ کر دیں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ صرف وٹس اپ پر میسج کر دیں جیسے میں فری ہوں گا میں خود ہی جواب دے دوں گا ایک آپ کے لیے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش فکر فاکہ ختم کرنے کے لیے ہے دور کرنے کے لیے ہے فکر فاکہ اگر آپ پریشان رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مشکلیں آپ پہ ہیں کاروباری مسئلے مسائل ہیں گھر میں رزق کی تنگی ہے یا رزق میں برکت نہیں ہے تو یہ نقش بنا لیں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں چاہے اپنے گلے میں ڈال لیں یا اپنے پرس میں رکھ لیں اگر پرس میں رکھنا ہے تو کم از کم جو پینٹ یوز کرتے ہیں میرے بھائی وہ بیک پاکٹ میں نہیں ڈال لیں گے تو آپ شرٹ کی سامنی پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں اگر میری کوئی بہن بنانا چاہتی ہے تو وہ گھر میں کہیں بھی بھی رکھ سکتی ہے یا اپنے گلے میں ڈال سکتی ہیں لیکن کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ سکتی ہے اور کوشش کریں کہ اگر واش روم میں یا کوئی ایسی جگہ پر جانا ہوتا ہے اگر نقش آپ کے پاس ہے تو اس کو باہر نکال کے رکھ لیں پھر جب آپ فری ہو جائیں تو پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیں نقش آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ اب کسی بھی دن اور کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں لیکن بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ تلوہ افتاب کے جو پہلی ساتھ ہوتی ہے یعنی کہ تلوہ افتاب کے ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کے اندر اندر ہو تو تب لکھ لیں اور مہینے کے شروع جو اسلامی مہینہ کے شروع وعد کے دن ہوتے ہیں پہلے پندرہ دن ان میں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ نقش آپ کے سامنے ہے میں نے لکھ دیا ہوا ہے اس کی چال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے سب سے پہلے نو خانے بنانے ہیں نو خانے بنانے کے بعد سب سے پہلے اوپر ساتھ سو چھے سے لکھنا ہے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس یہ سب سے پہلا خانہ ہے تین نو آٹھ چار چار یہ پہلا خانہ ہے پھر آپ نے فل کرنا ہے تین نو آٹھ چار پانچ یہ دوسرا خانہ ہے اس کے بعد یہ تین نمبر خانہ ہے تین نو آٹھ چار چھے یہ تین نمبر خانہ ہے یہ چار نمبر خانہ ہے تین نو آٹھ چار سات یہ چار نمبر ہو گیا پانچ نمبر خانہ یہ ہے تین نو آٹھ چار آٹھ یہ پانچ نمبر خانہ ہے پھر چھٹا خانہ یہ ہے تین نو آٹھ چار نو ساتھوہ خانہ یہ ہے تین نو آٹھ پانچ زیرو یہ آٹھوہ خانہ ہے تین نو آٹھ پانچ ایک اور یہ نوہ خانہ ہے تین نو آٹھ پانچ دو یہ خانہ اپنے خانے اسی ترتیب سے فل کر کے اس کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کر کے اس پہ کوئی بھی بوم جمع کر سکتے ہیں یا ششہ ٹیپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اگر نقش آپ کے بازو پر ہے یا آپ کے گلے میں ہیں اگر آپ نہاتے ہیں تو اس میں پانی جا کے وہ خراب نہ ہو تو اس لئے پھلیں موم جمع کر لیں یا ششہ ٹیپ کر لیں اس کے بعد اپنے گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کی رحمت سے میرے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس نقش کی بدولت وصل سے انشاءاللہ اس انسان کا اس میرے بھائی یا بہن کا فکر و فاقہ ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ آپ نے آج ہی باندھا دکا لی آپ کو پتا چل جائے ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اور نقش بنانے کے لیے سب سے چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ یہ کہ خلوت میں لکھیں پاک صاف ہو کر گسل کر کے لکھیں اور لکھنے سے پہلے دو رکعت نفل صلات و حاجت ضرور ادا کریں اور جو بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی گنجائش ہے وہ صدقہ کر لیں جس کمرے میں لکھیں اسے کسی بھی انسانی یا جاندار کسی بھی چاہے وہ حیوان ہو چاہے چرند پرند ہو چاہے کسی انسان کی تصویر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور خلوت میں اکیلے میں لکھا کریں وائٹ کاغذ ہونا چاہیے اور کالی سائی کے بالپین مارکل یا پوائنٹر سے آپ لکھ سکتے ہیں نقش کی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی میرے بھائی بہن لکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو اجازت ہے لیکن نماز کی ببندی بہت ضروری ہے ایسے کام کوئی بھی کرنا اور نقش بنانا اس کے لئے نماز کی ببندی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہوں ایسا نہیں کہ صرف نقش بنانے کے لئے ایک دن نماز پڑھ لیا ایسا نہیں ویسے آپ نماز کی ببندی کریں جو ہم پہ فرض ہے کیونکہ نماز حج بھی زکاة بھی لیکن نماز وہاں چیز ہے جس پہ کوئی کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی بھی وجہ ہو تو نماز نہیں چھوڑ سکتی تو نماز کی پبندی کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو اور اگر میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو ان کو مل سکے جو بھی لیٹسٹ آئے تو میرا یوٹیوب چینل مومین وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں جو ساج و گھنٹی والا ایک آن ہے اس کو پریس کر دیں اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ویڈسٹ آئے نمبر 03024508015 ہے کوشش کیا اگر ہیں ویڈسٹ آئے اگر ضروری ہوتا ہے جو میرے بھائی بہن ویڈسٹ آئے ویڈسٹ آئے وہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویڈسٹ آئے تو ادھر ہی میسیج لکھ دیا کریں جیسے ہی میں فری ہوں گا جیسے میری طبیعت ساتھ دے گی انشاءاللہ آپ کو رپلائی مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حمیون اثر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ